اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اچینل آپ سبی کو ادل فطر بہت بہت مبارک ہو تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بینا ماواب بینا کنڈینس ملک اور بینا ملک پورڈر کے شرخورما بنانے کی ریسپی یہ شرخورما آپ نارمل جو آپ کے حدود آتا ہے نا اسی سے بنا کر تیار کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی ٹیسٹی اور ٹھیک شرخورما بننے کا تیار ہوگا اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے گھیلی والی خجور جسے پین خجور کہتے ہیں وہ لے لی ہے اور اس طریقے سے اس کے جو سیڈ ہے بیچ ہے وہ نکال لیں گے اور یہاں پر میں نے چار پین خجور لی ہے تو سبھی کو میں نے نکال لیا ہے بیچوں کو اور اس کے اندر گرم پانی کو ڈال کر رکھ دیا ہے اب یہاں پر ایک پین میں میں نے دو سے تین چمج گھی ڈالا ہے اس کے اندر ایک ٹیسپون ڈال دیں گے اگر آپ کھوپرا زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہاں پر دو سے تین چمج بھی ڈال سکتے ہیں پر ہمارے ہاں کھوپرا نہیں کھاتے ہیں زیادہ اس لئے میں نے ایک چھوٹا چمچ ہی ڈالا ہے جیسے اس کا کلر چینج ہو جائے گا گلابی ہو جائے گا اس کے بعد ہم ڈائی فروٹس ڈالیں گے تو یہاں پر ہم نے ڈالا ہے کاجو بادام اور پستہ ایک کٹوری یعنی کہ اگر گنا جائے تو یہاں پر ہم نے پاچھ سے چھے کاجو پاچھ سے چھے بادام اور پاچھ سے چھے پستہ کو کٹ کر کے ڈال دیا ہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک سو دو منٹ کے لئے اسے فرائے کرنا ہے گھی کے اندر آپ ریسیپی فل ووچ کیجئے بگر اسکیپ کیے بہت ہی ایزی میتھڈ ہے اور بہت ٹیسٹی شیرخورما بننے کا تیار ہوتا ہے آپ اسے شاہی شیرخورما بھی کہہ سکتے ہیں تو دیکھئے ایک سو دو منٹ ہم نے سے اچھے سے بھون لیا ہے ساتھ ہی آپ کو شیرخورما کی میننگ بتاتے چلو شیر کے مطلب ہوتے ہیں دودھ کے اور خورما کے مطلب ہوتا ہے خجور تو دودھ اور خجور کو مل کر جو بنایا جاتا ہے اسے شیرخورما کہتے ہیں تو دیکھئے یہ اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ایک ٹیبل سپون خجور کا پوڈر ڈال دیں گے سوکھی والی خجور تو یہاں پہ لال والی خجور جو براؤن کلر کے آتی ہے وہ میں نے لی ہے اگر آپ کو پیلی خجور ملے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اس کے بیج نکال کر ہم نے اسے مکسی میں سے پیس لیا ہے تو ہمیں ویڈیوم والا پوڈر اس کا بنانا ہے ریڈی میٹ پوڈر بھی ملتا ہے مارکٹ میں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں خجور کا خارک بھی اسے کہتے ہیں کورما بھی کہتے ہیں سوکھی والی خجور اور اسے بھی ہمیں ایک سے دو منٹ کے لیے ڈرائی فروٹس کے ساتھ بھون لینا ہے اگر آپ پیلی والی خجور کا پوڈر یوز کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہونے تک آپ بھونیں بس جلنے مد دیجئے گا اور یہ کلر جو اس کا ہے کلر کا آل ریڈی براؤن ہے اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ بھون چکی ہے لیکن اس کے کلر کے وجہ سے یہ ایسی نظر آ رہی ہے تو بس ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس طریقے سے لگاتا چلاتے ہوئے بھون لیں گے اس سے بہت اچھی مہک اور خوشبو آئیں گی شرخورمے میں اور کلر بھی بہت اچھا آ جاتا ہے ہم اس میں آنگے گھیلی والی خجور بھی ایٹ کرنے والے ہیں تو آپ چاہے تو یہ سوکھی خجور کا پوڈر تھوڑا کم بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم ایٹ کریں گے ایک ٹی سپون بھر کے سیوئیہ یہ اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیے ورنہ سکیپ بھی کر سکتے ہیں صرف میں نے اسے اچھا نظر آئے شرخورمے کے اندر اس لئے ڈالا ہے اب ہم ڈال دیں گے ایک لیٹر دودھ تو یہاں پہ میں نے سائیڈ بے سائیڈ دودھ کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اگر آپ کا دودھ پہلے سے ہی گرم ہے تو آپ تھوڑا گرم کر لیجئے شرخورمے میں ڈالنے سے پہلے اور پھر ڈالیے اور دودھ کو میں نے ملائی کے ساتھ ہی ڈالا ہے جو دودھ پہ کریم آتی ہے ملائی اسی کے ساتھ اور دودھ ڈالنے کے بعد ہم ڈال دیں گے یہاں پہ آدھا کپ چینی اور اب ہم یہاں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے مکس میوے یعنی کہ مکس ڈرائی فروٹس کا پاورڈر کاجون بادام اور پستے کو میں نے مکسی میں سے اچھے سے پیس لیا ہے اور اس کا پاورڈر ایٹ کیا ہے یہ بہت اچھی ٹیپ ہے آپ یہ ڈالیں گے نا تو آپ کی شکر میں بہت اچھا ٹیسٹ آئیں گا اس کے بعد ہم نے ڈالا ہے آدھی چھوٹا چمچ الائچی کا پاورڈر اور اس کے بعد ڈال دی ہے جو ہم نے بھیگیوی پین کجور بھیگائی تھی نا تو اس میں اسے پانی نکال لیا تھا اور پانی نکال کے اسے سپون سے میش کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور لاسٹ میں ہم ڈالیں گے چار سے پانچ کیسر کے دھاگی وہ بھی اپشنال ہے اگر آپ کے پاس کیسر ہے تو ڈالیے ورنہ سکیپ کر سکتے ہیں بس اب ہمیں لو فلم پر اسے پکانا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اور یہ بہت ہی جلدی بن کر دیار ہو جاتا ہے تو لیجئے ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں اب گیس کی فلم کو آف کر دیں گے اور گرمہ گرم شرخورمے کو سرب کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے گھر کے ہی دودھ سے کتنا ٹیسٹی اور کتنا ٹھک شرخورمہ بنا کے تیار کیا ہے تو اس ایت پر آپ اسے ٹرائے کیجئے اگر آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیے لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل کو آل پر کلک کر دیجئے اور ساتھ ہی اس ٹیسٹی شرخورمے کی ریسیپی کو اپنے فیملی فرنس میں بھی شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھنکس پر واشنگ